پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اکلا سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا خواتین نیل پالش اور لپسٹک لگا کر نواز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر وضو کیا ہوا ہے تو ناخن پالش لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وضو نہیں کیا تو ناخن پالش لگا کر وضو نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ایک اپنی تیہ ہوتی ہے ناخن پالش کی ناخن تک پانی وہ تیہ نہیں پہنچنی دیتی ہے اور ناخن تک پانی پہنچنا چاہیے آزائے وضو جو ہے نا ان کو تار کرنا چاہیے ناخن پالش لگانے سے وہ وضو اس کی تیہ تک نہیں پہنچتا ہے مہندی لگانے سے وہ جو رنگ ہے نا وہ ناخن کے اوپر اس کا حصہ بن جاتا ہے جبکہ نیل پالش لگانے سے وہ حصہ نہیں بنتا ہے اس کی ایک تیہ بن جاتی ہے تو نماز تو پڑی جا سکتی ہے لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جو عورت ناخن پالش لگا کر اسی حالت میں وہ فوت ہو جاتی ہے نا جب اس کو گسل دیا جائے گا نا تو وہ اس کے ناخن کے نیچے وہ پانی نہیں پہنچے گا ویسے بھی مرنے کے بعد وہ ناخن پالش تنی پکی ہو جاتی ہے وہ کھرچنے سے کھرچی بھی نہیں جا سکتی ہے یہ خواتین غور و فکر کر لیں کہ اگر اسی حالت میں موت آگی نہیں یہ سعودہ بڑا مہنگا پڑے گا تو نماز پڑی جا سکتی ہے بشرتے کہ وضو اس نے کیا ہو اگر اب وضو نہیں کیا ہے تو ناخن پالش لگانے کے بعد وضو کیا ہے تو پھر اس کا وضو بھی نہیں ہو پیغام ٹی وی